موسیقی نیشنل لیوز دیکھنے والے تمام دوستوں کو میرا سلام میں سلیم جون آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستوں آج میں موجود ہوں سی ٹی ایس کے ادارہ میں جو کہ یہ وارس روڈ پر موجود ہے اور یہاں پہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ یہ بیٹی بیٹھی ہے اس کا نام مہک ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دے کہ یہ ایڈن سوسائیٹی ٹھوکر پہ کسی کے گھر میں کام کرتی تھی اور انہوں نے اس بچی کے ساتھ تشدد کیا وہ کس ویسے کیا اس بچی کی زبانی آپ کو جو نہ ساری کہانی سناتے ہیں میٹا آپ کا نام مہک آپ کہاں کام کرتے تھے ایڈن میں آپ کی عمر کتنی ہے تیرہ سال تیرہ سال عمر ہے اور آپ کام کرتے تھے اچھا کیا واقعہ ہوا جس کے بارے سے وہ جو مالک تھے جن کے گھر آپ کام کرتے تھے انہوں نے آپ پہ تشدد کیا انہوں نے میرے پر چوڑی کا انظام لگایا کہتے ہیں تم نے چوڑی کی میں نے کوئی چوڑی نہیں کی اور پوپو ایڈوانس لیتی تھی اور پوپو نے سب کچھ کرایا اور پوپو خود نہیں آرہی ہے اندر پہ اور پوپو کہہ رہی ہے اب میرا کوئی کسور نہیں میں تو یہاں سے چلی بھی جنگ اور تم لوگوں نے رولا ڈالنا ہے جو کچھ تم لوگوں نہیں کرنا ہے نہیں تو جب وہ چوری کا آپ پہ الزام لگا رہے تھے تو انہوں نے پولیس کو نہیں بتایا نہیں خود ہی تفتیش کرتے رہے ہیں کس طرح آپ پہ تشدد کرتے رہے ہیں انہوں نے مجھے لٹا لٹکا کے مارتے بھی رہے ہیں اور پھر انہوں نے مجھے کھانا بھی نہیں دیا انہوں نے مجھے پانی بھی نہیں پینے دیا اور انہوں نے مجھے بند کر کے رکھا ہے اور پھر وہ پوپو دیکھتی رہتی تھی کیا کیا اور پوپو کچھ بھی نہیں تھی بولتی ماردہ کون کون اچھا جی دوستو یہ بچی کے آپ نے بات سنی ہے اس کو بہت بورے طریقے سے تشدد کرتے رہے ہیں بچی کے والد صاحب میرے ساتھ ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں بھائی نام آپ کا ارشد آپ کی بچی کی عمر کتنی ہے سر تیرہ سال تیرہ سال تیرہ سال کی عمر میں آپ بچی سے کام کروا رہے ہیں سر اسی کار دے لاتا ہوں تو مجبور ساں پچھو سی منڈی فیضہ بات تو آئے ہیں کہ ساڑیاں اپنیاں مجبوریاں سن میں ہر نیاں دا مریض ہیں میں نوی 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 نوکری ملے کار دے میرے کار نہیں ساک دے میری سسٹر ایسے پہلے رہن دی سی تو نوی 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 ن ماما کو نکھو کے جڑینا پھر اپنے کو لیگنا سی بڑی کوشش کی تھی کہ سنو کڑی تسی اکرم لاؤ اگر جگہ تاڑا کو انہیں نقصان کیتا ہے تیسی دین واسطے تیارا ساڑی کڑیوں نے سنو ملائی نہیں بھائی نہیں کوش بھی نہیں کیتا پھر اتھے آئے ساڑی نال گئی پول سے گئی پول سے دی بھی انہ کوئی گلبات نہیں سنیے گی انہ جو منائی اپنی منائی ہے تیتانگ آر کے سارا نسانو آج بچی تیسرے چوتھے دن برامت کرائی ہے اس ٹیم بچی ساڑے کولے ہونا سر جڑے نا اندر ناکی تھانے در زمان اسی انہوں بلا کے لیا ہے وہ فاہد نارا لیا ہے انہ دونال جو کوش بھی ہویا جائنا انہیں تھوڑا ہے اسی انہ دے شکر گزارا انہ سنو بچی لائک دیتی نہیں تیسی انہیں جو گئی نہیں سا کہ اسی اپنی بچی انہ کو لائے سکی ہے جی اچھا یہ سارا جو واقعہ ہوا اس میں بس کن لوگوں نے آپ کی مدد کی سی ٹی ایس ساڑی مدد کی تیسی بہت انہ دے شکر جی دوستو یہ بچی کی اور اس کے والد کی آپ نے بات سنی اب جو اس بچی کے وہ لیگل ایڈوائزر ہے جو ایڈوکیٹ ہے میں ان سے بھی آپ کی بات کرواتا ہوں کہ سر آپ مجھے بتائیے گا کہ آگے جو قانونی کاروائی وہ کس طرح سے چل رہی ہے اور کیا لائے عمل ہے سب سے پہلے تو میں پلیس کا جو روئیہ ہمارے ساتھ رہا ہے جو فیملی کے ساتھ رہا ہے میں وہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پلیس کا روئیہ فیملی کے ساتھ بڑا جیب قسم کا مجھے بڑا افسوس ہوا ہے بیس سال ہماری پریکٹس کو ہو گئے ہیں لیکن ایسا کنڈکٹ میں نے پلیس کا کبھی نہیں دیکھا ہم فیملی کے ساتھ ہم نے تھانے میں جا کر خود اس گھر کے میں گئے ہیں ریڈر لوائی ہے لیکن پلیس جو ہے بچی کو رکور کرنے کے لیے تیار نہیں تھی ون فائی پہ برہا ٹائم کال کی ہے لیکن وہ سو کال میں تو کہوں گا کہ امرجنسی نمبر ہے وہاں سے کسی قسم کا کوئی رپلائی نہیں ملا ہمیں وہاں پہ پلیس آئی ہے ڈالفن آئی ہے لیکن ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا کہ وہ وہ کہتے ہیں جی سی ٹیو صاحب سے ہماری بات ہو گئی ہے اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہر بندہ آتا تھا پیسے لیتا تھا چلا جاتا تھا اس کے بعد مجبوراں پھر ہم نے کل ہی بیس فائل کی ہے سیشن کورڈ میں اور ہی بیس کے ذریعے بچی ریکوور کی ہے اب خدا کا شکر آج بچی ریکوور ہو گی اور کورڈ نے جو ہے بچی پیرنٹس کے ہینڈ آور کر دی ہے جی ناظر اس وقت سی ٹی ایس فاؤنڈیشن کی جو ڈائریکٹر ہے میڈم کیتھرین سپنا وہ اس وقت تھا ہمارے ساتھ موجود ہیں میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں یہ جو کیس ہے یہ چھوٹی بچی کا اور کیا اس میں آپ ان لوگوں کی کیسے مدد کریں گا کیا ان کا آگے کا کیا لائے عمل ہوگا میں یہ بتانا چاہوں گی کہ سی ٹی ایس دو ہزار پندرہ سے کام کر رہی ہے اور بہت سارے کیسیز ہیں جو ہم نے خواتین کے انڈر ایج لڑکیوں کے ہم نے کی ہیں جب فورس ماریجز فورس کنورجن ریپ کے کیسیز یا پھر اس طرح سے جو گھریلو ملازمہ ہیں ان کے اوپر تشدد اور چوری کے الزامات کے کیسیز آتے ہیں تو ان میں ہم نے لڑکیوں کو ریکاور بھی کروایا ہے اور ان کو لیگل ایڈ بھی پروائیڈ کی ہے پروٹیکشن بھی دی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ قانون صرف چھوٹے لوگوں کے لیے ہے جو غریب اور جو بے بس لوگ ہیں اس قانون صرف ان لوگوں کے لیے بنے ہیں جو اوپر کا طبقہ ہے یا جو لوگ تھوڑے اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اپر کلاس فیملیز ہیں ان کے لیے قانون نہیں ہے کیونکہ یہ دوسرا کیس میرے سامنے آیا ہے جب دو ہزار دس میں ایک شازیہ بچی جو کہ سیم ایج کی تھی بلکہ وہ دس سال کی بچی تھی چھوٹی جس کو جو ڈسٹرک بار کانسل کے پریزیڈنٹ کے گھر پہ کام کرتی تھی گریلو ملازمہ تھی تو اس کو ریپ کر کے مرڈر کر دیا گیا لیکن اس کی کہیں پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی گریب ماں باپ اسی طرح سے روتے پیرتے عدالتوں میں چکر لگاتے اور وہاں پر اپنی اپنے لیے انصاف مانگتے رہے لیکن کسی نے ان کے لیے کوئی انصاف کا دروازہ نہیں کھولا نہ کسی نے ان کے لیے کوئی ان کو یقین دہانی کرائی کہ وہ بھی اسی ملک کے حصہ ہیں اس ملک کے شہری ہیں اور ان کو بھی برابر کا حق ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور یہ دوسرا کیس جو ہمارے سامنے آیا دو بجے تک ہم رات کو پولیس کو انفارم کرتے رہے ہیں کہ بچی کو اندر بند کر کے رسیوں میں باندھا ہوا ہے کمرے میں بند کیا ہوا ہے اس کو بغیر کھانا کھائے بھوکا پیاسا اس کو مار پیٹ کر رہے ہیں اس کو زبردستی اس کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر تشدد کر رہے ہیں صرف اس کو یہ منا رہے ہیں اور اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ تم یہ مانو کہ تم نے چوری کی ہے تم نے اپنے باپ کو پیسے دی ہیں تم نے اپنی پوپی کو دی ہیں پتہ نہیں کیا کیا اس سے منواتے رہے ہیں لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہاں پر اتنی زیادہ پولیس فورس جمع ہو گئی ہے تین چار ڈیفرنٹ جو پولیس کے ادارے ہیں وہ وہاں پر انہوں نے کول کو رسپونس کی ہے لیکن وہاں پر آ کر کیا ہوا کہ وہاں پر جیسے ہی انہوں نے اس بندے سے فاہد سے ملاقات کی جو کہ سنیا رہا ہے اور پتہ نہیں اس کا کیا اثر سوخ ہے وہ سی پیو کا کیا لگتا یہ ہمیں بالکل نہیں سمجھ آئی کہ صرف یہ سننے کے بعد کہ سی پیو صاحب نے کہا ہے جی لڑکی کو صبح تھانے میں پیش کریں رات کو وہ لڑکی ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں انہوں نے دی لیکن اس بندے پہ جو اس پہ تشدد کر رہا ہے اس پہ ٹرسٹ کیا ہے کہ تم اس کو اور تشدد کرو اور یہاں باندھ رکھو ٹھیک ہے پتہ نہیں کیا منوانا چاہ رہے تھے اور کیا کرنا چاہ رہے تھے اور سی پیو صاحب کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس بچی کو چھوٹی بچی کو آپ ڈیٹین کر لیں اس کو زبردستی اور زیادتی کا نشانہ بنائیں اس کے اوپر تشدد کریں اور ساری پولیس اسی طرح سے وہاں سے بے بس ہو کر چلی گئی کہ سی پیو صاحب کے اورڈر ہیں کہ بچی ریکوور نہیں کر سکتے جی ناظرین میرے صاحب اس وقت ایڈوکیٹ حارون راجہ صاحب ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ بچی مہک کے کیس میں آگے کی جو لائے عمل ہے یہ آگے کا قانونی کاروائی ہے وہ کیا ہے اور کیسے ہو رہا ہے دیکھیں جی مہک جو ہے وہ بھی پاکستان کی شہری ہے اور پاکستان کے آئین کے مطابق کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو ڈیٹین نہیں کر سکتا تشدد نہیں کر سکتا جو اس شخص نے کیا ہے اور جیسا کہ ندیم حسن صاحب نے بھی بتایا کہ یہ بیبسی کا عالم تھا پولیس کا ہم نے اس سے پہلے کبھی بھی کوئی ادارے اتنے بیبس نہیں دیکھے ہم شکر گزار ہیں عدالتوں کے جب کسی بھی غریب شخص کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے کوئی اس کا نقشان ہوتا ہے جب پولیس اس کی بات کو نہیں سنتی تو اس کی نظریں لگی ہوتی ہیں عدالت کی طرف ہم شکر گزار ہیں پاکستان کی عدالتوں کے کہ ابھی تک عدالتوں میں انصاف موجود ہے اور غریب لوگوں کو انصاف ملتا ہے اسی طرح عرشت کی نگاہیں ہماری طرف وقلہ کی طرف ہمارے ادارے کی طرف اور عدالت کی طرف لگی ہوئی تھی پھر ہم نے یہ ریٹ پٹیشن فائل کیا ہے اس بچی کو ریکاور کیا ہے اس شخص سے آزاد کروایا ہے اگلا ہمارا جو لاحے عمل ہے وہ یہ کہ ہم بچی کا میڈیکل کروائیں گے کیونکہ اس نے اس پر تشدد کیا ہے اور اس کے بعد اس کے خلاف ہم جو ہے بھائی اس بھائی بھی میں جا کر اس کے اوپر جو ہے نا وہ پرچے کی جو ہے وہ درخواست بھی دیں گے اور اس کے اوپر ہم ایف آئی آر بھی کروائیں گے تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے نا کل کو کسی بھی غریب بچے کی ساتھ کسی بھی غریب شخص کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ظلم اور زیادتی نہ کر سکے اور لوگوں کو انصاف ملے اور ایسے انسانوں کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے عدالتیں موجود ہیں انصاف موجود ہیں جی تو اس کے بارے میں ہم نے پلان کیا کہ ہم پریس کانفرنس بھی کریں گے تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ تمام اداروں تک پہنچیں کہ یہ کس طرح جو ہے لوگ وہ منپلیٹ کرتے رہے ہیں اور اداروں کو اور آفیسز کے نام کو کس طرح یہ مسیوس کرتے رہے ہیں تاکہ ہم اصل حقائق تک پہنچے اور ہم نیشنل نیوز نامہ کے بڑے شکر گزار ہیں جو ہمیشہ بے آواز لوگوں کی آواز بنتے ہیں اور جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے اس کو ہائیلائٹ کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ بات پہنچے اور لوگ اکٹھے ہوں اور لوگوں کو اس بات کا پتہ چرے اور جو وکٹم لوگ ہیں جن پر تشدد ہوتا ہے ان کو انصاف مل سکے ایک تاکہ پھر نیشنل نیوز نامہ کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں سی ٹی ایس ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ بہت سے ایسے ہی کیسز جو ہینڈل کیے جاتے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے حق کی طرفداری کی ہے جی دوستو آپ نے محق پر ہوئے سارے تشدد کے بارے میں سنا اس کے والد صاحب کی بات سنی بچی کی بات سنی ایڈوکیٹ کی بات سنی میڈم کیتھرین کی بات سنی اور اس سارے معاملے کو اب اس کو اور زیادہ مسئلہ آگے لے جانے کے لیے اس کو لیگلی طریقہ سے حل کرنے کے لیے پریس کانفرنس رکھنے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے اس سے آگے بھی جو بھی ایسی رپورٹس ہوں گی جو بھی اس کیس کے بارے میں فیصلے آئیں گے آپ کو اطلاع کرتے رہیں گے مجھے اور میرے کیمرامین کو اجازت دیجئے گا بہت بہت شکریہ